بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے زیر استعمال کمرے میں چھاپا مارا گیا ہے اور یہ کمرہ پارلیمنٹ لوجز میں ان کے زیر استعمال تھا اب اس کمرے سے کیا کچھ ملا ہے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور اس سے پہلے ہم نے اسی طرح کی جو واقعات ہیں اس میں ہم نے کیا دیکھا اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں گے اسلام آباد پولیس نے ایک چھاپا مارا ہے پارلیمنٹ لوجز میں اچھا یہ وہی پارلیمنٹ لوجز ہیں جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک معاملہ چلا تھا اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جی ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ محفوظ نہیں ہیں تو بڑی تعداد میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے جو لوگ تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے اور ایک طرح کہ انہوں نے تھوڑی دیر گرے قبضہ کر لیا تھا پھر اسلام آباد پولیس آئی تھی ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا یہ مطلب اس طرح کی اپیسوڈ جو ہے وہ پارلیمنٹ لوجز میں ہو چکی ہے اب یہ جو تازہ واقعہ ہے پولیس وہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو کردار ہیں وہ بدل گئے ہیں اب کردار کی ہے جی شہباز گل صاحب جن کا ریمانڈ لیا ہے اسلام آباد پولیس میں دو دن کا اور ریمانڈ لینے کے بعد وہ ان کو لے کر گئے ہیں جو اسلام آباد پولیمنٹ لوجز ہیں وہاں پر ان کے زیر استعمال کمرے میں چھاپا مارا گیا ہے اور اس موقع پر شہباز گل صاحب کو ہتکڑی لگا کے وہاں پر سامنے رکھا گیا کہ جی آپ دیکھتے رہے ہیں کنفرم کرتے ہیں کہ کیا چیز آپ کی ہے کیا نہیں ہے تو یہ جو کمرہ تھا یہ بقول شہباز گل کے یہ ان کے جو گارڈ تھے ملازم تھے وہ جن کے نام انہوں نے اظہار اور جابر بتائیں وہ رہتے تھے اچھا اس موقع پر یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ مخصوص جو صحافی ہیں اور ہم ان صحافیوں کو جانتے ہیں بڑے اچھے صحافی ہیں وہ لوگ ان کو ساتھ لے کے گئی ہے اسلام آباد کی پولیس اب آنے والے دنوں میں اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ جی یہ جو مخصوص صحافیوں کو ساتھ لے جانے کا مسئلہ ہے نا کہ آپ نے کسی خاص جگہ پر کوئی خاص بیانیاں کریئٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کچھ مخصوص صحافیوں کو لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص صحافیوں کو ساتھ لے کے گئے اور ہم نے دیکھا کہ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں بڑے سینئر ریپورٹر ہیں تجزیہ کار ہیں جی ہو کہ وہ موجود رہے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ فوٹیجز بھی دکھائیں اور شہباز گل صاحب سے سوالات بھی کی لیکن اب یہاں برامت کیا کچھ ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو یہاں سوال ہوا ہے شہباز گل صاحب سے وہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر تو اسلامباد کی پولس یا انتظامی آیا اس لیے لے کر گئی کہ جی وہ اپنی مطلب کی کچھ چیزیں نکال کے اور اپنے مطلب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے شہباز گل کے خلاف یا ان کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ جی ان کے تو قبضے سے یہ کچھ اس طرح کی چیزیں برامت ہوئے ہیں جس میں بائی دعوی ایک پسٹل بھی شامل ہے تو اس میں جو صحافی سے جب یعنی کہ ظاہرہ آپ صحافی کو لے کے جا رہے ہیں تو صحافی نے تو سوال کرنا ہے اب شہباز گل صاحب سے جب سوال ہوا تو انہوں نے جواب کیا دیا یہ بڑی ایک مطلب تلچسپ بات ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیا وہ بھی میں آپ کو ہوتا ہوں لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ ان کے کمرے سے ملا کیا کچھ ہے ان کے کمرے سے ایک پرس ملا ہے یہ وہی پرس ہے جس کو شہباز گل صاحب نے کہا کہ جی یہ میرا پرس جو ہے وہ گاڑی میں تھا جب انہیں گرفتار کیا گیا آپ کو یاد ہوگا جب وہ بنی گالا سے نکل رہے تھے تو ان کو وہیں پہ عمران چوک پہ پکڑا گیا تھا اور وہیں سے ان کو جو ہے گرفتار کر کے لے گئے تھے تو وہ پرس اس وقت وہاں پہ تھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ وہ پرس ہے جو کہ میرا گاڑی میں میں نے چھوڑ دیا تھا اب وہ کمرے سے ملا ہے ایک چیز اور بھی جو فوٹیجز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کچھ ان کے کپڑے ہیں شہباز گل ساتھ کے بھی ہیں اور جو باقی چیزیں اچھا جی ایک سیٹلائٹ فون ملا ہے تھورایا تھورایا فون بسکلی جو تھورایا فون ہے اس کو یہ کہتے تو تھورایا ہے لیکن یہ اصل اس کا نام ہے سورایا ٹھیک ہے یہ کچھ جو پرانے جنرلسٹ ہیں یا ریپورٹر سے ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایک کمیونکیشن نیٹ ورک ہے سورایا سورایا یعنی کہ ستاروں سے اس کو کنیٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہوتی ہے تو یہ کیونکہ ایرابک میں ہے تو ایرابک میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سورایا ہے جب آپ اس کو بولتے ہیں تو وہ سورایا اس طرح سے بولتے ہیں تو یہ سورایا ہے لیکن جب لکھتے ہیں تو وہ تھورایا ہو جاتا ہے آپ فہمیں کہ تھورایا سیٹلائٹ فون ہے اور یہ سیٹلائٹ فون دور دراز علاقوں میں جہاں پر موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتے یہ وہاں پر استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے ریپورٹرز جب کئی ایسی جگہ پر ریپورٹنگ کرنے جاتے ہیں مثال کے طور پر کچھ ایسے علاقے ریموٹ ایریاز تو وہاں ان کو یہ فون دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ رکھیں پھر یہ کہ اگر فرض کر رہے ہیں آپ بیرون ملک جا رہے ہیں یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے یہ تورایا سیٹلائٹ فون اس کی ایک ایک کال جائے وہ کئی کئی مطلب ایک ایک منٹ کی جو کال ہے وہ کئی کئی ڈالرز کی ہوتی ہے تو وہ آپ جو ہیں فون ساتھ رکھتے ہیں اور میں نے دیکھا بہت سے ریپورٹرز جب بیرون ملک بھی گئے ہیں خاص کر جب یہ سنامی آیا تھا سری لنکا میں اپنے ساتھ لے کر گئے تھے ہمارے ایک دوست ہیں عزیز صاحب تو وہاں پر یہ استعمال ہوتا ہے بارال یہ سیٹلائٹ فون یہاں کیا کر رہا تھا یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا کچھ یو ایس بیز ملی ہیں کہا جا رہا ہے تین یو ایس بیز ان کے کمرے سے ملی ہیں والا لنگ یو ایس بی جو ہے اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بھی جو ہے وہ کلیر ہوگا کچھ موبائل فون کے ڈبے ملے ہیں ایک سمارٹ فون ملا ہے اور فون کی تلاش تھی آپ کو یاد ہوگا یہ جو پولیس ہے اس کو بسکلی فون کی تلاش تھی اور جو بعض ذرائیں ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فون شہباز گل صاحب کا پولیس کی تحویل میں تھا وہ پہلے ہی جس دن ان کو پکڑا تھا اس دن وہ فون اپنے ساتھ لے گئی تھی لیکن وہ یہ شک کا اظہار کرے گی ایک اور فون ہے کہ جی اس فون میں کیا ہے وہ کس سے رابطے کرتے رہے کیا کرتے رہے یہ بھاگل جو ہے اس وجہ سے جی ان کا ریمانڈ حاصل کرنا چاہ رہی تھی پولیس پھر کچھ پاسپورٹس ملے دو پاسپورٹ کی تلاہ داری جی دو پاسپورٹس ملے اور جو ایک پاسپورٹ ہے وہ ان کا غالبان ایکسپائر ہو چکا ہے دوسرا ان کا پاسپورٹ ہے ابھی اس میں بھی کلیریفیکیشن کی کلیریٹی آنا باقی ہے اور سب کو پتا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ گرین کارڈ امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں تو این ممکن ہے کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہو بہرحال یہ ابھی جو ہے فیلال کلیب نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ ایک جو پسٹل ملی ہے چھوٹی جو پسٹل کلاتی ہے وہ ملی ہے اور اس پسٹل سے متعلق جب سوال کیا گیا شہباز گل سے جو وہی موجود تھے تو ان سے پوچھا گیا پسٹل آٹ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پسٹل میری نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی جو یہاں پر رہائش پذیر تھے یعنی اظہار اور جابر جو یہاں اس کمرے میں رہتے تھے اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک رائفل ہے اکے فورٹی سیون جو کہ جس کا لائسنس ہے ان کے پاس تو یہ انہوں نے بہرحال ایک اور سوال ہوا جو بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جو بے ون سے کہہ رہے تھے اور لوگ اس پر اعتراض بھی کر رہے تھے خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی استحصال ہوا ہے جنسی استحصال یا جنسی زیادتی ہوئی ہے ننگا کر کے مارا گیا ہے شہباز گل کو اور ان کے ساتھ جنسی استحصال ہوا ہے تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے تھے کہ شاہد احسان نہیں ہے لیکن شہباز گل صاحب نے جو جیو کے ریپورٹر ہیں عبدالقین صدیقی ان سے بات کرتے ہوئے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ان کا جنسی استحصال ہوا ہے تو یہ ایک پیشنر ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اگر پولیس اس لیے لے کر گئی کہ اپنے مطلب کے کوئی وہ چیزیں اپنی وہاں سے نکال کے دکھانا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب تک کوئی پیغام پہ جانا چاہتی ہے تو یہ تو الٹا شہد پولیس کی خلاف ہی چلا گیا ہے یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اب یہ ان کا بیان آگے گردش کرتا رہا کہ بھئی یہ تو ان کا تو جنسی استحصال ہوا ہے اور خان صاحب ڈیویلپن سے کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے خیر یہ کمرہ نمبر ایف دو سو چھے ہے پارلیمنٹ لوجز کا جہاں پر چھابہ مارا گیا ہے اور اس اپارٹمنٹ کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ملی ہیں تو اسی میں ایک لال رنگ کی ڈائری بھی ہے لال رنگ کی ڈائری ملی ہے لیکن وہ جو ڈائری ہے وہ شہباز گل صاحب سے جب پوچھا گیا کہ وہ ڈائری کس کی ہے تو شہباز گل صاحب نے کہا کہ جی یہ ڈائری میری نہیں ہے یہ انہوں نے مو کر دیا تو اب اس ڈائری میں کیا ہے کیا کچھ ہے بارل اس کے علاوہ کچھ کریڈٹ کارڈ ہیں شناختی کارڈ ہیں اور بھی کچھ چیزیں جو کہ اس کمرے سے ملی ہیں اچھا صرف یہی تک ہی بس نہیں ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور چھابہ مارا گیا وہ پنجاب ہاؤس میں مارا گیا اور پنجاب ہاؤس میں جو ہے وہ چھابہ جب مارا تو وہاں پر پولس کو یہ بتایا جا رہا ہے جو ذلائع سے معلوم ہوئے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملا تو وہاں سے خالی ہاتھ پولس لوٹ گئی ہے ادھر کچھ بھی ان کو نہیں ملا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر شہباز گل نے شکوک و شباہد کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہاں پر کوئی آیا ہے اور کمرے میں کچھ چیزیں وہ اپنی جگہ پر نہیں ہیں ہلی جلی ہونی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا اس پر شکوک و شباہد کا ادھر کیا جا رہا ہے کہ آخر کون آیا اب ہوگا کیا کہ اسلامباد پولس جو ہے اس کو ظاہر اس پر کوئی کلیریفکیشن دینی پڑی یہ بتانا پڑے گا کوئی پریس کانفرنس کے ذریعے یا ٹویٹ کے ذریعے کہ یہ چھاپا کیوں مارا گیا کیا کچھ وہاں سے ملا ہے جو ملا ہے کیا وہ واقعی شہباز گل کا ہے یا نہیں ہے اور پھر یہ کہ شہباز گل ان کو جس وقت مہا پر بیش کیا یعنی ساتھ لے جائے گیا چھاپے کے دوران ان کو ہتھکڑی بھی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی تو یہ ہتھکڑی ہم نے ویسے تو دلچس بات یہ ہے کہ جب وہ آسپٹل میں ہوتی ہے اس وقت اس وقت تو نہیں تھی لیکن اب بہرحال وہ شاید بھاگ سکتے ہیں یہ دار ہے ان کو تو اس وجہ سے ان کے ہتھکڑی لگا دی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پسٹول کا مقدمہ ہے وہ بھی اب درج کیا جا رہا ہے اور این ممکن ہے کہ اب تک درج کر بھی لیا گیا ہوگا تو یہ سب کچھ ملا ہے یہ ڈیویلپمنٹ ہے بڑی یعنی کہ اس وقت اس کیس کے اندر اب ظاہر ہے ان کا ریمانٹ ہے اس ریمانٹ کے دوران اور کیا کچھ برامد ہوتا ہے کہاں چھاپے مارے جاتے ہیں اس سے بھی آپ کچھ ہے وہ میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ جی اب جو خان صاحب ہیں ان کا اگلا لائے عمل کیا ہے کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں خان صاحب جو ہیں ان سے جتنا مرضی اختلاف کر لیا جائے لیکن اس واقعے کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ اور ہسیں گے مسکرائیں گے اور لٹرلی آپ دیکھئے گا کہ شاید ان کا ٹوئٹ آگیا ہوگا یا آنے والا ہوگا یا آ جائے گا صبح تک کہ وہ یہ کہیں گے کہ اس سے زیادہ اور آپ کیا کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن جو ایک آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں یہ جاتے جاتے ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کب تک پولٹیکلی استعمال ہوتے رہیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ ساناولہ ان کو پکڑا گیا ٹھیک ہے این ایف نے ان پر کیس ڈالا اور کہا جی پندرہ کلو ہیروین ان کے پاس تھے سوٹ کیس میں برامد ہوئی ہے وہ کہتے ہیں میری نہیں ہے سب کچھ ہے اچھا جی چلو ٹھیک ہے ان کی تھی ہے جو بھی تھا مبیانہ طور پر لیکن اس کیس کا کیا بنا وہ کیس جس پہ شہریار آفدی صاحب کہتے ہیں میں نے جان اللہ کو دینی ہے تو بھئی جان تو سب نے اللہ کو دینی ہے ثبوت بھی تو دینے تھے نا ثبوت تو آپ نے دینے ہوتے ہیں اب وہ شہریار آفدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلا برگیڈی فرا میجر جنرل جو بھی بیانہ طور پر کہ انہوں نے کہا کہ یہ سچا کیس ہے قسمیں کھائیں اور یہ اور وہ سارا سکتے ہیں پھر وہی بات آگئی تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خود بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کب تک پولٹیکلی استعمال ہوتے رہیں گے یہ جو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے چھاپے مارنا چیزیں برامت کرنا اس سے ہو کچھ ہے ہوگا کچھ نہیں اس سے جو اداری ہے نا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ